اسلام علیکم سامین چھینے بہت سانی اور بائیس اکتوبر ہے خبر کا عنوان ہے اسرائیل کے حملے میں اکتیس مساجد منہدیم ہو گئی اور تین چرچ منہدیم ہو گئی ہزارتی بات ہے اسرائیل کا دعویٰ یہ ہوتا ہے اس طرح حملوں کے لیے کہ وہاں ہماں سے لوگ چھپے ہوئے تھے اسرائیل ان کو بہت غلط لفظوں میں تعبیر کرتا ہے ہم وہ الفاظ نہیں کہہ پائیں گے کیونکہ یہ پوری دنیا مانتی ہے چند لوگوں کو چھوڑ کر کہ ہماس کی جو لڑائی ہے وہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے ہے جیسے کہ جمع تلو ماہین کے قومی صدر حضرت مولا سید ارشد مدنی دامت برقات ہم نے بہتر گھنٹی پر لیک بیان دیا کہ ہماس کی جو لڑائی ہے جو سب کچھ ہے وہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے جائز حقوق کی لڑائی کے لیے ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے جس طرح اکتر مساجد پر حملہ کیا ہے چرچو پر حملہ کیا ہے تو اب یہ ہونا کہ عبادتگاہ بھی اسرائیل کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ گئی ہے اس آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے زیادتی کس طرح کی ہو رہی ہے موسیقی موسیقی